بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے میری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو میشہ شکر و مہت شادہ آباد رکھیں آمین سمامی آج ہم بنائیں گے لمبے والے پاپلوں کے ساتھ جو بناتے ہیں کھٹے علو تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً چار دانے علو کے بوائل کر لئے تھے اور کٹ کر لئے ہیں بوائل کر کے اور امڈی کا پلک میں نے ہاف ہینڈ فول کا لے لیا ہے میں نے پکو کے رکھا اور پلک نکال لیا یہاں میں نے پین کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبلو سپون میں نے آئل کے ڈالے ہیں بیچ میں آٹھ دس کڑی پتہ ڈالے ہیں ان کو تھوڑا سا پکنے دیا ہے اور یہ تھوڑے رڈڈٹ سے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا ہے زیرہ جو کہ میرے پاس بھونا کٹا ہوا زیرہ ہے وہ میں نے اس کے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور اس کا میں نے تھوڑا سا کیا ہے سوٹے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی امڈی کا پلک تو یہ دیکھیں مزدار سے دھوئے نکل رہے ہیں امڈی کا پلک پلنے کے لئے بات اور اب چمچ کی مدد سے تھوڑا ہلانا جھلانا ہے پکانا ہے کیونکہ لکوڈی سا ہو گیا ہے پلک کے ساتھ اور اب میں نے اس میں ڈالی ہے لال مرچ ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور نمک میں نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر میں نے ڈالی ہے ہلدی اور اس کے بعد میں نے مکس کیا ہے اور اس کے بعد تھوڑے میں ڈالوں گی کلونجی جو کہ تقریباً دو پنچ کے برابر میں نے کلونجی ڈالی ہے اور اس کو میں نے اب پکایا ہے تھوڑا ہلائے جھلائے ہے اور اب اس کے اندر میں نے ڈال دینے ہیں آلو اور یہ آلو میں نے بوائل کر کے کٹ کر لئے تھے اور اب میں نے اس کے اندر آلو ڈال دی ہیں اب اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اتنا پکائیں گے کہ سارا مسالہ خوشک ہو کر ان کے ساتھ چپک جائے آلو کے ساتھ اور یہ اچھے سے مزیدار سے چٹ پٹے سے بن جائیں ان میں وہ میں نے بہت کم سپائسز ڈالے ہیں لیکن یہ چٹ پٹے اور کھٹے ضرور ہیں اور ان کے ساتھ میں نے کر لیا ہے فرائی پاپ پر لمبے والے اور اس کی ویڈیو تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں چلو ان کو تو آئل میں ڈال کے فرائی کر لینا ہے اور ان آلو کو اس وقت تک پکانا ہے جبکہ یہ سارا مسالہ جو گری بھی ہے وہ اس کے ساتھ نہ چپک جائے تو یہاں میں نے تھوڑے سے سپائس مجھے کم لگے تھے تو میں نے صرف لال میں جس میں ایٹ کرنا ضروری سمجھا ہے اور کیونکہ یہ کھٹے اور چٹ پٹے سے تو ہیں لیکن صرف مرچ کم لگی تھی تو میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیئے دوبارہ سے اور اب ہمارے یہ دیکھیں چٹ پٹے سے آلو ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور اب میں لوں گی ایک بہت پیاری سی بلیڈ اور اس کے اندر کروں گے ڈیش آؤٹ اور ساتھ میں آپ کو پاپڑ کے ساتھ کھا کر مزے سے بتاؤں گی اور آپ مجھے کومنٹ کے سکے ضرور بتائے گا کہ یہ آلو آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میں نے بہت کم سپائس میں بنائے ہیں تھوڑے سے بنائے ہیں کانٹیٹی کام رکھی ہے لیکن بہت مزے کے بانے ہیں اس کے ساتھ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ آلو کیسے بنے ہیں دکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں اور میری یہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے یہ سمپل سی ریسپی بنائی ہے اور یہ کھٹے آلو پاپڑوں کے ساتھ بنائے ہیں تو کیسے بنے ہیں یہ آپ کے یہ ریسپی آپ کیسے بنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری ہوتی ہے تو دعا ہماری یاد رکھا کریں اللہ حافظ